اب آئیم شہور کہ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں شلاجت کے بارے میں تو سنا ہوا ذاتر یہ فیمس ہے مردوں میں تیسٹو سیرون بڑھانے کے لیے ہیں سیکشل بینیفٹس کے لیے لیکن اس کے علاوہ بس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اور یہ فیمل کے لیے بھی بینیفیشل ہے تو اس ویڈے میں ہم بات کریں گے کہ شلاجت اگزاکلی کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں کتنی کونٹیٹی میں اس کو لینا چاہیے کس برینڈ کا یا کیسے چوز کرنا چاہیے صحیح شلاجت اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں پہلے جانتے ہیں کہ شلاجت ہوتا کیا ہے اب شلاجت جسے ہم ڈسٹروئر آف ویکنس بھی کہتے ہیں یہ ایک فائٹو کمپلیکس ہوتا ہے جو ہمالیاز یا ماؤنٹنز کے ہائیسٹ آلٹیٹوڈز پر ملتا ہے ریسرچز کے کارڈنگلی یہ جو فائٹو کمپلیکس ہے یہ کچھ ایسے سپیسوک پلانٹ سپیسیز سے جو سینچوریز کے دوران ڈیکمپوز ہوتا رہے ہیں ان کی ڈیکمپوزیشن کے بعد ہمیں شلاجت ایکسٹریکٹ کرنے کو ملتا ہے ہماری باڈی میں سات دھاتویں یا سات مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں جنہیں شلاجت نیوٹریشن دیتا ہے اس لیے اس کو ڈسٹروئر آف ویکنس بہوتے ہیں مطلب انہی ویکنس دور کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایٹی ڈیفرنٹ منڈرلز ہوتے ہیں لیکن اس کا جو مین منڈرل ہے جس کے سب سے زیادہ فائدے ہیں وہ ہے فولوک آسد اب جانتے ہیں کہ شلاجت کیوں ہماری ہیلتھ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ نیچول پروڈکٹ ہے 1. سیکشل ویلنس اب شلاجت میلز میں انفرٹیلٹی کو ختم کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور نیچول وی میں ٹیسٹریکٹ کو ایمپروو کرتا ہے 2. جنرل ویکنس اب دوسرا فائدہ جو آئر ویدہ ہمیں بتاتا ہے شلاجت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنرل ویکنس دور کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ دیجیشن اور فود ایبزورشن کو سپورٹ کرتا ہے جس سے آپ کا کھانا اچھے سی یوٹلائز ہوتا ہے اور یہ پروسس آپ کو انرجیٹک رکھتا ہے اس لئے اگر آپ وک آؤٹ کرتے ہیں ہیوی ویٹس اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے ہلپفول ہے 3. شلاجت آپ کی ایمیونیٹی انکریز کرنے میں ہلپ کرتا ہے مطلب آپ کی ایمیونیٹی بڑھاتا ہے 4. میمیری اور کاغنیٹیو بینیفیٹس شلاجت آپ کی میمیری کو شارپ کرتا ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح ہے ایمیر ایمیر ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے شلاجت اس کے لیے بینیفیشل ہے مطلب آپ کی اوورال مینٹل ویل بیگ کے لیے بھی اچھا ہے نیکسٹ اس آنٹی ایجنگ شلاجت آنٹی ایجنگ میں ہلپفل ہے مطلب آپ کو ینگ دکھنے اور ینگ رہنے میں ہلپ کرتا ہے اور آنسلی اس آئرن ڈیفیشنسی اب کیونکہ اس میں آئرن اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اس لیے آئرن کا اچھا سورس مانا جاتا ہے اس کو انیمیا یا انیمک پیشنٹس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے ناو لیٹس ٹاک آباوٹ چوز دہ رائٹ شلاجت پروڈکٹ مارکٹ میں ڈیفرنٹ فارمز آویلیبل ہیں شلاجت کی ٹیبلٹ، کیپسولز اور ریزن فارم بھی کہتے ہیں اور میرے ساب سے جو ریزن فارم ہے وہ آپ کیلئے سب سے بینیفیشل اور پورٹنٹ ہے اسی طرح بہت سارے برینڈز بھی آویلیبل ہیں شلاجت کے لیکن کافی برینڈز میں ہیوی میٹلز کی ٹاکسٹی پائی گئی تھی لیکن کچھ اچھے برینڈز بھی ہے اور ایک برینڈز بھی ہے اپکرما ایرویدہ پیور شلاجت ریزن اپکرما ایرویدہ انڈیا کا وہ پہلا برینڈ تھا جو مارکٹ میں شلاجت کو اس کی پیوریست یعنی کی ریزن فارم میں لے کر آئے تھے یہ 100% نیچرل ہے ایرویدہ ڈاکٹرز اسے بیک کرتے ہیں اور نی بیل کی لاب سے تیسٹڈ ہے ساتھ میں یہ ISO اور جی ایم پی سرٹیفائید بھی ہے اور نہیں ایک بو یہ تکک کوئی پیوری شلاجت ریزن کے کچھ لیے میریتے ہیں یہ تو موجود ہے 15 گرام اور 30 گرام اور اسے چک آؤٹ کرنے کے لئے چلک کا موقع کام کیا آپ کو پیوری گرولی کی طریقہ پھیلی کریں اگر آپ شلاجت کو لیکی دوسراک کو بھی کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی پی سائز امان جو ایرہان 300-500 امجی اسے لوکوم پانی یعنی گنگونے پانی یعنی دودھ میں اچھے سی ملا کر اسے بریک فاسٹ یا لنچ کے بعد کنزیوم کریں فور بیسٹ ریزلٹس اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں پریگنٹ ہیں بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں یا آپ کے بلڈ میں آرن کی کونٹی کافی ہائی ہے تو شیلاجید کو اوائیڈ کریں also consult a doctor یا practitioner before using it so that's it کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے نیا کیا سیکھ اور کسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں سبسکرائب بٹن میں کلک کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس پر کلک کیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو ڈال آپ کو نوٹیفیشن جائے make sure to follow me on instagram at the username abhinomarajanlife and i'm going to see you soon in the next video till next time keep going keep growing stronger